بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اسی لئے اس پر کام کرنا بہت ضروری تھا کافی محنت سے ہماری ٹیم کے بڑے اہم رکان انہوں نے اس پر بڑی محنت کی پھر ہم لوگوں نے مل کر سے بنایا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے سے ہندوستان کیسے مدد کر کے دنیا کے سامنے اس مسئلے کو لا رہے حالانکہ خود دوسری طرف انہوں نے اس میں وہ کون لوگ شامل ہیں اور یہ کس طرح کیا جا رہا ہے اس پر بہت سے سوالات لوگ پوچھتے ہیں بہت سے میرے اپنے جو قریبی دوست ہیں وہ یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ بلوچستان میں کس طرح سے ہندوستان کی انٹرفیرنس ہے اور کیسے سے انسانی حقوق کا مسئلہ دنیا کے سامنے بنایا جائے گا اور پھر اس پر آگے کیا کرنا پوری پلاننگ کیا ہے دیکھیں امریکی صدر جب یہ ابھی جو بائیڈن ہے گیم یہاں سے شروع ہوتی ہے بائیڈن آپ کو پتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد جو اس کا فوکس تھا وہ تین چیزوں پر ایک جمہوریت دوسری اس نے انسانی حقوق اور تیسری اس نے محولیات کے بارے میں بات کی اب یہ دیکھیں کہ یہ پیریس اکورڈ کا ایک معاہدہ ہویا ہے جس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اب جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اقدامات شروع کر دی حالانکہ خود چاہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور اپنی ان کی جمہوریت کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان محولیات میں تو دنیا میں اس وقت گوڈ بکس میں ہے اس پر پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان پر کے دو پوائنٹس پر اور آگے ہے لیکن جمہوریت اور یہ جو انہوں نے ہیمن رائٹس کی بات چھیڑی ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے عمران خان پر بھی اب وہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن پر بھی لگا وہ یہ کہ وہاں پر بھی اپوزیشن نے شور مچایا اور یہاں پر بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے ووٹ کو عزت دو یہ تو ختم ہو گیا معاملہ اب چونکہ ایک پوائنٹ بچتے آکے وہ ہے انسانی حقوق اور آپ یہ دیکھیں کہ انسانی حقوق پر پاکستان کو بہت اتیاط کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اب یہ جو بلوچستان کے مسنگ پرسن کو انٹرنیشنلی ایک نیا ڈراما شروع کیا جا رہا ہے اب ٹوٹر پر جو ہمارے پڑوسی ملکی پروکسیز ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں کس طرح یہ جو جمہوریت کے نام پر یہ انسانیت کے ہمدرد اپنے آپ کو بنا رہے ہیں اور ان کا جو اصل مقصد ہے وہ نیوٹریلیٹی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح نیوٹرل ہو کے یہ چیز کریں گے ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کا جو ایشو ہے اس کو اس طرح ہائلائٹ کریں اور ہمارے پڑوسی ملک میں انہوں نے وہاں پر یہ پول کروایا آپ یہ دیکھیں وہ پول کروایا اس چیز پر اور اس کو چلیں ہم فرض کرنے گا ہم یہ اب نہ بھی دیں اس پول کو کہ یہ پروپاگنڈے کی ایک سازش ہے لیکن ہمیں اس وقت بہت سی چیزوں کو وزٹ کرنے ہیں اور وہ کیا ہیں کہ ہومن جو رائٹس ہیں وہ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں اور کس طرح ان کو پکڑا جا رہے ہیں پہلے نمبر پر قانون کی بالہ دستی سیکیورٹی اور سیفٹی پھر آپ کی جو نکل و حرکت ہیں آپ کے مذہب پر آپ کو کتنی آزادی ہے آپ کی جو اسوسییشنز ہیں مطلب جو آپ کی اسیمبلی ہے یا آپ کی سیول سوسائیٹی ہے ان پر انفارمیشن سے متعلق جو میڈیا کی آزادی جسے کہا جاتے ہیں اور آپ کی ایڈینٹی اور ریلیشنشپ مطلب آپ کا کتنا زیادہ معاشرے میں تعاون ہے حکومت کا سائز مطلب کتنی بڑی حکومت ہے یہ بڑا امپورٹنی اس میں لیگل سسٹم اور پروپٹی والے جو کانون ہیں اور لوگوں کی پیسوں تک ایکسس کیسے ہوتی ہے فریڈم آپ کریں وہ پریڈ کو کریں انٹرنیشنلی اور کرزے لینے بزنس پر اب یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہوگی ان میں نیوزیلینڈ سوزلینڈ ہانگ کانگ ڈنمارک آسٹریلیا کینیڈا آئیلینڈ اسٹونیا اور جرمنی یہ میں نے نو ممالک بتایا ہے اسی ترتیب میں یہ پہلے سے نو تک ہے جاپان اس پہ گیارویں نمبر پر اور امریکہ اور انگلینڈ ایک سو نہیں سوری سترمیں نمبر پر یہ ہے دونوں اس میں آپ دیکھ لیں ہندوستان کا ایک سو گیاروہ نمبر روس کا ایک سو پندرمہ ترکی کا ایک سو انیس چین کا ایک سو نتیس سعودی عرب کا ایک سو اکاون منازویلہ ایک سو ساٹھ منازویلہ اور سریعہ شام کا ایک سو تریپن اب جو پاکستان کے خلاف انہوں نے گیم بنائی یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے وہی حالات ہے جو کردوں کے ساتھ ترکی میں جس طرح کرد وہاں پر اپنی مومنٹ چلا کر ترکی سے گیم کر رہے ہیں لیدہ ہونے کے لیے اور ترکی نے کنٹرول کر رہے ہیں سیم سچوشنہ پاکستان میں بھی آگئی ہے لیکن یہ جو مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو ہیمن رائٹس کیسے اس میں گسیٹ کا لائے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ بہت سے لوگ اس پروپاگنڈا کا شکار ہو جائے میں آپ کو یہ کچھ حقیقت بتاتا ہوں کچھ لوگوں کی تفصیلات بتاتا ہوں آپ اس کو دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں ان میں پانچ سے چھے خواتین ایسی ہیں جو شامل ہیں جو اس وقت سے لگی ہوئی ہیں اور آج تک یہ خواتین اسی طرح پروپاگنڈا کری ہیں ہیں کون آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں ماما قدیر وہ جو ایک انجیو کی جو اشاروں پر کچھ خواتین کو لے کر مسنگ پرسن کے نام پر ایک لانگ مارچ کا اعلان کر گیا کیمپ بھی اس نے لگایا پھر اس سے مسنگ پرسن کیمپ کا نام دے دیا گیا اس کیمپ میں بڑے بڑے لوگ بھی گئے ہمارے میڈیا کی پرسنیلٹیز حامد میر صاحب کے شوز میں بھی وہ ہتارہ بندہ اس کو بڑا فرنٹ لائن پر رکھا گیا لیکن اس کے حقائق کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں لیکن ایسی حقیقہ جو شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو یہ ایک تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اور ماما قدیر کا ایک بیٹا اس تنظیم میں شامل تھا پھر ریاست کے خلاف یہ شخص اس کا بیٹا وہاں پر ان کے ساتھ لڑا اور کام آگیا اس میں اب اس میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے فرزانہ مجید بلوچ اب یہ ان کا ایک بھائی ہے جو کہ ان خواتین جہاں بیٹھی تھیں ان کا بھی ایک بھائی مسنگ ہے فرزانہ مجید کے بھائی کا نام ہے زاکر محمد بلوچ اچھا یہ اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے اس کا نام ہے بابر محمد بلوچ یہ دو ان کے بھائی ہیں اور انہیں مسنگ پرسن کے طور پر سب نے لائے گئے جیے مسنگ پرسن ہے بابر بلوچ افغانستان سے جو کمانڈر اسلام اچھو ہے اس کو ہاتھوں اوپر پہنچا جو بعد میں خود آپسی لڑائی جو پہتا ہوں آپ کو آپسین کی لڑائی کیا ہے اس آپسی لڑائی میں اچھو جو تھا وہ پھر بی لے کا کمانڈر بنا اس کو اڑانے کے بعد اور برامداد بختی کا یہ رائٹ ہینڈ تھا اور زاکر مجید جو بی اے سو کی ازادانہ سینئر وائس پریزنٹ بی اے سو میں اس کو زاکر بخش بلوچ چلاتا تھا اب ازاد بلوچستان کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ سب کا لدم تنظیم ہے فرزانہ مجید نے مسنگ پرسن کے اس ڈرامے میں اس وقت بڑا آگے ایکٹیو رول ادا کیا اور بعد میں پھر انجیوز مل گئی پھر انہیں امریکہ میں پناہ بھی مل گئی یہ بہت سارے ہندوستان کے میڈیا چینلز میں آپ ان کے دیکھیں کلپ اٹھا کے بڑے آپ کو نظر آئیں گے اور پھر یہ فرزانہ مجید جو تھی بعد میں ایک CIA کے ایجنٹ سے انہوں نے شادی کر لی اور انجوائے کی لیکن اس کی جو میں نے بہت سارے تفصیلات مجھے کچھ مل نہیں سکی کیونکہ وہ سنا ہے کہ وہ جو FBI CIA کے ایجنٹ تھا وہ کینسر کی وجہ سے اس دنیاوں سے چلا گیا اب ایک ویڈیو میں جو دیکھیں ماما قدیر اب فرزانہ مجید کے ساتھ اس نے پہلے الزمات بھی لگائے وہ اب خیر اس کی ہم بات نہیں کرتے پرسنل آپ کو پتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پناہ ملنے کے بعد اس نے ظاہر ہے ماما قدیر کو چھوڑ دیا تو پھر ماما قدیر شاید اس طرح کی باتیں کرتا ہوگا لیکن جو واقعات اس فرزانہ مجید کے بارے میں ہیں اور کس طرح FBI اور CIA تک وائن وال ووگی بلوچستان میں یہ بڑا ایک امپورٹن ہے دوسری خاتون جس کو بہت شورت ملی وہ ہیں مارون بلوچ اب یہ بالکل نوجوان اور ان کو مطلب ہمیشہ رولا کر میڈیا پر عوام کے جذبات جب اٹھانے ہوں تو ان کو لایا جاتا ہے اور ان کی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے ہم لوگ دل عملوں کے بڑے نرم ہوتے ہیں اور پھر ہمارے دانشوار تو ایسی چیزیں ڈھونتے ہیں اب یہ جو ہے اس میں مسنگ پرسن کیمپ میں اپنے والد کے لیے آئی ان کے والد مسنگ ہے فرزانہ کے لیے سے بھائی اب ان کے والد کا نام کیا ہے تو آپ بڑے حران ہوں گے ان کے والد کا نام سن کر وہ ہیں عبدالغفار لانگو صاحب اب یہ عبدالغفار لانگو ہیں پی ایس او کے ایک بڑے اہم ممبر انہوں نے بی ال اے میں بھی شمولیت حاصل کی اور پھر مسلح تنظیموں کے خلاف جب پاکستان میں ایکشن لیا گیا تو یہ عبدالغفار لانگو صاحب اور ان سے کئی لوگ جو تھے وہ بھاگ کر افغانستان چلے گئے وہاں سے میر عبدالغفار لانگو کے ساتھ تین چار اور لوگ بھی تھے جن کے نام اب مسنگ پرسن میں شامل ہیں اب ان میں ایک کمانڈر اسلم عرف اچو جس کا میں نے بھی پہلے ذکر کی آپ نے سنا ہوگا ایک اور نام ہے علی شیر کرد اپنے آپ کو کہلاتا ہے اب اس میں امیر بخش ساگر نامی ایک شخص ہے پھر حمید شاہین نام کا بندہ شاہیر یہ چاروں نام میں نے آپ کو جو بتائے ہیں یہ سارے کے سارے افغانستان میں گینگ وار میں اڑ گئے پھر اور پھر ماما کدیر جو ہے وہ ایک کمیشنل جس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں وہ اطلاف کہہ رہا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو چار پانچ نام بتائے ان کے بارے میں وہ بتا چکا ہے اور اس میں وہ الزام لگاتا ہے کہ اس پہ حربیار مری پر حربیار مری پر الزام لگاتا ہے جو کہ اس کا پہلا نواب اکبر مکتی کی آپ کو بتایا مخبری کے حوالے سے ہمیشہ حربیار مری کا نام لیا جاتا تھا کہ مشرف صاحب کو اکبر مکتی کی جس نے مخبری کی تھی وہ حربیار مری تھا کیونکہ مری قبیلے اور مکتی قبیلے کی آپ کو پتہ ہے آپ اس میں بنتی نہیں تھی تو ستر اسی کی دعائی میں مری قبیلے نے جو ان کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا وہ بھی اس کے مکتی صاحب کی قیادت میں ہی ہوا تھا تو وہ ان کی اپس میں گراج انہوں نے بڑے عرصے سے رکھی ہوتی اس گراج کے مطابق انہوں نے پھر ان کو رپورٹ کر کے ان کو وہاں سے فارق ہوایا اب اس گینگ وار سے یہ ہوا کہ یہ کال ادم تنظیمیں جو ہیں یہ پاکستان سے لڑتو رہی ہیں دوسری جنگ ان کال ادم تنظیموں کے اپس میں بھی شامل ہیں اور یہ دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار انیس تک ان کی آپسی کی لڑائی جا رہی ہے اب تک یہ ایک دوسرے کو بہت سارے بندہ انہوں نے اوپر پہنچا دیئے دو ہزار انیس میں پھر ہندوستان نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور مداخلت کی اور ان سب کو ایک کٹھا کیا یہ دیکھیں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں یہ ساری کے ساری کٹھی ہوئی اور اس جماعت کا نام رکھا گیا براس ڈاکٹر نظر بلوچ یہ بیٹھ کر وہاں سامنے لڑا تھا اس کے بعد اس لسٹ میں پھر شامل ہوئی کریمہ بلوچ اچھا یہ کریمہ بلوچ وہی ہیں مرہومہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی ان کی جو باڈی وہ کینیڈا میں ملی آپ کو پتہ ہے اس پہ میں کافی تین چار پروگرام کر چکا ہوں لیکن ان کی بھائی کے نام زائد بلوچ اس کا ذکر نہیں کیا وہ ان کی آپ کو پتہ ہے میں نے جو اس میں میں لنک ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں پچھلے پروگرام میں آپ دیکھ لیجئے گا اب ایک اور خاتون ان کے ساتھ جو کہ اس مسنگ پرسن کا جو فراڈ آپ کو پتہ ہے میں تو کہوں گا ان کا نام ہے فریدہ بلوچ اور یہ فریدہ بلوچ کے جو بھائی تھے راشد حسین بروہی ان کا نام ہے راشد حسین بروہی وہی آدمی ہے جس کو چینی کانسلیٹ میں آپ کو پتہ ہے انٹرپول کی مدد سے پگڑ کر لایا گیا یاد رکھیں کہ اس میں جو انویسٹیگیشن میں انٹیلیجنس ایجنسیاں تھی انہوں نے خود کی تھی اور پھر چین نے جب اس وقت دبائی میں انٹرپول پر پریشر ڈالا کہ اس کو آپ راشد حسین بروہی کو حکومت پاکستان کے حوالے کریں تو اس وقت ان کو پاکستان کے حوالے کیا گیا اب اس میں دو اور خواتین بھی مسنگ پرسن کیمپ میں دونوں بہنیں ہیں ایک کا نام ہے سمی بلوچ اور دوسری جو ہے وہ محطاب بلوچ سوری محلاب بلوچ اچھا یہ محلاب بلوچ یہ اپنے والد کی تصویر لے کر اس کیمپ میں شامل ہوتی ہیں اور ان کے والد کا آپ کو پتہ ہے کیا نام تھا آپ ذرا بڑے حیران ہوں گے کہ والد کی تفصیل سن کے کہ وہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ صاحب ہے اور یہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ اللہ نظر بخش بلوچ کے رائٹ ہینڈ تھے ان کی جب باری آئی تو آپ کو پتہ ہے سب کے سب ایموشنل اور سب معصوم اور سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں ان کو دیکھ کے نہ دکھوتا ہے کہ یار یہ بڑا افسوس ان کے ساتھ ہوا ہے لیکن ان کے بھائی محمد حسین کمرانی اور ان کے ساتھ گرین کدوانی اور سلطان کمرانی یہ جو ایک اور خاتون ہے وہ یہ برامداد بختی کی حمایت میں وہاں پر ان تمام پارٹیوں میں شامل تھے اور یہ دونوں بہنیں ان کے ساتھ کام کرتی تھی اب دیکھیں کہ جو کمرانی ہیں یہ پی ایس او اور اسلامباد ریجن کا صدر بھی تھا اور کالدن دشدگر تنظیمیں دونوں ان کے ساتھ تھے اسی لیے ابھی ان کی جو ملی پچھلے دنوں میں یہ اس حالت میں تھے ان کی شناخت نہیں ہو رہی تھی اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کی اطلاع جو ہے وہ رپی اوز اور جو افیشل ٹویٹر کاؤنٹ سے وہ خود کرتے رہے اپنے اور الزام سیکیورٹی ایجنسیوں پر ماما قدیر کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ ان کے جو مرنے کی اطلاع تھی وہ تنظیم نے ان کو دی بطلب سیکیورٹی فورسز نے ان کو اڑا کر تنظیم کے حوالے کر دیا کہ چلو جی شاہ با شاہ با پر کوئی تصویریں بنائیں ان کو ٹویٹر پر ٹویٹس کریں اور ساری دنیا کو بتا دیں کہ سیکیورٹی فورسز نے کیا مطلب کو غائب کرنے کی بجان کوئی حوالے گئے ایسے ہوتا نہیں بارال اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ آپ کو بار بار تصویریں جو بلوچستان کی نظر آتی ہیں ان لوگوں کا سیکیورٹی اداروں کے بارے میں بڑا مخصوص انداز میں پرپاگینڈا لیکن پاکستان میں اب چونکہ میڈیا آپ کو پتا یہ باتیں کبھی بھی نہیں بتائے گا یہ چیزیں آپ سے میڈیا چھپائے گا آپ کو نہیں کھل کتنی تفصیل سے بتا سکتے اور مجبوری ہے کہ ہمیں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ جب روزانہ ان کے کیمپ لگتے ہیں بچیوں کی تصویریں سامنے آتی ہیں افسوس ہوتا ہے دل دکھتا ہے یہ لوگ کون ہیں لیکن جب آپ ان کے تفصیل دیکھیں بچیوں کو بہت ساری کو شاید نہ بھی پتا ہو اس چیزیں وہ جانے ان جانے میں استعمال ہو جائے لیکن ان کے جو پچھلے گھر والے ہیں جو کر رہے ہیں اس پہ سیکیورٹی فورسز والے کام اپنا کر رہے ہیں مقصد دیکھیں پاکستان کو محفوظ کرنا ہے اب اس میں جو شخص بھی حکومت پاکستان اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا ظاہر ہے ایجنسیوں اور سیکیورٹی ادارے بھی اپنا کام کرتے ہیں اچھا سارے کے سارے اس میں ہو سکتا ہے بے گناہ سارے کے سارے گناہگار نہ ہو ان میں سوکتا کوئی بے گناہ بھی آ گیا ہو لیکن ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا جب آپ اتنا زیادہ یہ جھوٹ آپ کو پرپاگنڈا کر دیتے ہیں تو اس میں جو اصل کچھ ایسے لوگ ہو شاید جن کے ساتھ زیادتی ہو وہ لوگ پر سامنے نہیں آ سکتے کیوں؟ کہ یہ اتنا مل جاتا ہے یہ سارا جھوٹ ان کا اتنا زیادہ کہ اس میں سے پھر سچائی ڈھوننی ناممکن ہو جاتی ہے باران یہ ساری معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ پروپاگنڈا جب آپ کو نظر آئے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس یہ معلومات ضرور ہونی چاہیے اس ویڈیو کو آپ لائک بے شک مت کریں سبسکرائب بھی نہ کریں لیکن شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو ان حقیقتوں کا پتہ چلے خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کو کیونکہ ہم جہاں پر ان کے دیکھیں پھلستان کی بات کرتے ہیں تو پھر جواب میں وہ بلچستان کا معاملہ رکھتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ سارا موجود ہو تاکہ آپ انہیں دکھا سکیں ٹیم سیبی کازمی کی جو اس محنت ہے اس کو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازہ دیں اللہ حافظ